سر جو لوگ مر جاتے ہیں جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارے خیال سے آگاہ ہوتے ہیں؟ آپ اس وقت تک ان کو یاد نہیں کر سکتے جب تک وہ خود نہ چاہیں جس کو آپ یاد کر رہے ہوں تو اصل میں وہ آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے مثلا آپ یہاں کسی دوست کو یاد کر رہے ہوں تو وہ وہاں آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اگر آپ دلوش شریف پڑھیں تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو روحوں کے اس دنیا کے ساتھ تعلق کا اتنا بین ثبوت ہے کہ ہماری یہ ساری دنیا ماضی کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس ماضی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں آپ کا کلمہ ماضی کا ہے آپ کی جتنی دعائیں ہیں ساری ماضی کے لوگوں کے لیے ہیں آپ کا سارا علم ماضی کا ہے آپ جس کی تاریخ پڑھتے ہو اسے قریب سے تو نہیں دیکھا یہ سارا ریکارڈ ہے ماضی کا دکھنے والے کا اپنی تحریر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اگر آپ یا علی یا علی علیہ السلام کہتے جائیں تو آپ خود دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چودہ سو سال بعد یا علی علیہ السلام یاد رہ جائیں تو ثابت یہ ہوا کہ اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو آپ انہیں یاد ہیں اور آپ انہیں پکار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ جس کو پکارتے ہو وہ پکارنے کی اجازت دیتا ہے جس کو وہ اختیار نہ دے وہ پکارتا نہیں ہے اس لیے سارے لوگ یا علی علیہ السلام نہیں پکارتے سارے لوگ داتا دربار جا کر داتا صحاب رحمت اللہ کو نہیں پکارتے اور وہاں جانے کے باوجود نہیں پکارتے صحیح جاننے والے کو صحیح علم ملتا ہے تو جن کو یاد کریں ان کو علم ہوتا ہے کہ آپ انہیں یاد کر رہے ہیں اور وہ آ کر اپنی یاد آپ ہی جگاتے ہیں ورنہ زندگی میں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور انسان یاد نہیں کرتا اور پھر گزرے ہوں کو یاد کرتا رہتا ہے یہ تقرب جب بھی ملے اچھی بات ہے بلکہ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ گزری ہوئی تاریخ جس وقت آپ کے علم میں آ رہی ہوتی ہے تو اصل میں وہ اسی وقت گزر رہی ہے مثلا کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو گزر گیا ہے اور اگر آپ نے اب پڑھا ہے تو یہ آپ پر اب گزر رہا ہے پانی پت کی لڑائی جو ہے اگر آج پڑھیں تو یہ آج ہو رہی ہے واقعہ تب ہوتا ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے خدا کے سامنے جب آپ کا سجدہ ہوتا ہے تب آپ کو علم ہوتا ہے آپ کے آگے پیچھے بھی خدا ہے لیکن آپ کا اصل تعلق سجدے کے ساتھ ہیں آپ سادگی اختیار کرو خوش رہا کرو کامیاب رہو جس کو ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک کر لو جس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس پر راضی ہو جاؤ اسے گزارہ کر لو یہ چار دن کا میلہ ہے اسے دیکھتے جاؤ سر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی بھی کریں اللہ کی ذات اپنی ذات میں ہمیشہ سے مکمل تھی لیکن اس نے یہ سوچا کہ اظہار ذات کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پیدا کیا جائیں اب آپ اس سے ہیں اور وہ آپ سے ہیں مگر آپ کے دنیا میں آنے سے سارا سسٹم ہی غلط ہو گیا غلطی اس طرح ہو گئی کہ ہمارا ریفرنس خدا ہونا چاہیے مگر آپ کا ریفرنس ہے دنیا کی ترقی آپ یہ ریفرنس نکال دو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی دیکھت اس لیے ہو گئی ہے کہ ریفرنس آپ کے پاس کافروں کے ہیں اور مزاج آپ مسلمانوں کا چاہتے ہو اس لیے سچ کہتے ہیں کہ آپ زندگی فیرون کی چاہتے ہیں اور آقبت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں آپ اچھا وقت گزارو بچے راضی رہیں اور ماں باپ سلامت رہیں سلامتی یہی ہے کہ آپ کو وہ یاد رہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے جاؤں بس یہ کامیابی ہے اور ترقی ہے سر ترقی کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے لیکن ترقی حاصل کیسے کریں دعا کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا آپ ترقی کے لیے ضرور کوشش کرو اور حاصل کرو مگر یہ دیکھو کہ انگریز خدا کو نامان کر بھی ترقی کر رہا ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے جو ترقی آپ نہیں کر سکتے وہ ترقی آپ کے لیے نہیں ہیں پہلے آپ اپنی جنس کو پہچانو اگر دعا پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر بیٹھ کر دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم راضی رہیں اور تو بھی راضی رہیں لیکن آپ ہر وقت منانشل بہبود کے مسئلے سے بچو اگر بیویاں مال کی نمائش پر لگ جائیں تو شوہر مجبور ہو کر ناجائز مال لانے کو تیار ہو جائے گا ایسی صورت میں دعا کیا کرے گی بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی میں گزارا کریں دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی رزق میں برکت دے کشائش رزق حلال دے اللہ تعالی بغیر حساب کے رزق دیتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے حالات بہتر کرے سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری محنتوں کا اس طرح انصاف نہیں ملتا ایک بات یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر انصاف کی دعا صلاح مشکل ہی ہے سرمت کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا اس لیے کہ اس کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اسے کہا گیا کہ پورا کلمہ پڑھو تو اس نے پورا کلمہ نہیں پڑھا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھا جب اس کی گردن کو کٹا گیا تو خون کے قطرے سے آغاز آئی محمد الرسول اللہ گردن کٹنے کے بعد اس مجذوب نے یعنی سرمت نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کٹے ہوئے سر کے ساتھ دہلی کی جامع مرشد کی سیڑھیوں پر چڑ گیا اور آواز بلند کرنے لگا کہ انصاف انصاف مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے میرا سر کیوں کٹا گیا ہے ان کے ایک مرشد تھے جو ہرے بھرے نام سے مشہور تھے اور دہلی کی جامع مرشد کے سامنے ان کا مزار ہے انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ تو جو انصاف مانگ رہا ہے اس کے لئے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اور اسے یوم انصاف کہتے ہیں وہ انصاف جو سچ اور جھوٹ کو دودھ پانی کر دے یہاں کیسے مانگ رہے ہو تو یہ انصاف یہاں کیسے مانگے گا دھوکے کی گھر میں انصاف کیسے مانگے گا یہ گھر ہی اور ہے یہ وقت ہی اور ہے یہ قصہ ہی اور ہے ادھر تو عزت عام طور پر اسے ملے گی جو اندر سے زلیل ہوگا یہاں وہ انصاف نہیں ملے گا کہ دودھ اور پانی الگ ہو جائے وہ انصاف یہاں کبھی نہیں ہوگا یہاں پر تو دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہوگی چور پیدا ہوگا اور چوری کرے گا دوست دھوکہ دے گا اتماعت کو ٹھیس لگائی جائے گی بچے باغی ہوں گے اور ایسے واقعات ہوتے ہی رہیں گے جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس سے بھی برا زمانہ آئے گا ایک زمانہ آئے گا کہ بچوں میں دانائی پیدا ہو جائے گی اور ماں باپ حیران ہو جائیں گے یہ وقت تریب آ گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی دانائی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور بچے ایسا سوال کر دیں گے کہ والدین کو دن کے وقت تاری نظر آ جائیں گے اور حیران پریشان ہو جائیں گے تو یہ وقت ہے دعا کا ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ علم زیادہ پھیل جائے اور بہت جلدی باطن کا علم کھل جائے اور یہ کھلنا شروع ہو گیا ہے تب مخوی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اس لئے انصاف ضرور مانگو کہ ہمارا حق جو ہے وہی ہمیں مل جائے اور اس دنیا میں مل جائے اور آگے بھی مل جائے ایک کہانی سنو ایک بادشاہ تھا جب اس کو بادشاہی ملی تو جشن منایا گیا اور جلوس نکالا گیا بادشاہ کو شہر کے باہر سے تاج بوشی کے لیے جلوس کی شکل میں لایا گیا اس نظم کو ایک رائٹر نے لکھا ہے رائٹر بادشاہ کی زبانی کہتا ہے کہ it was roses roses all the way یعنی غلاب ہی غلاب میری راستے میں تھے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں میری راستے میں تھیں حجوم ہی حجوم میری راہ میں تھا اتنا تات شعار حجوم کہ اگر میں یہ کہتا کہ اچھے لوگو سورج میرے لئے لاؤ تو یہ کہتے کہ اس کے بعد آپ کا کیا حکم ہے یہ کیا چیز آپ نے مانگی ہے اتنا تابع دار حجوم تھا مکانوں کی چھتیں ہل رہی تھیں اور یہ سب میرے استقبال کرنے والے تھے میں پھر بادشاہ بن گیا ایک سال گزرا ہے اور سال کے بعد آج وہ ہی سڑکے ہیں جس پر میں جا رہا ہوں اور میرے ہاتھوں کو رسی سے پیچھے باندھا ہوا ہے کوئی حجوم نہیں ہے مکانوں کی چھتوں پر بندے نہیں ہیں سارا حجوم کہاں چلا گیا تو کسی نے جواب دیا کہ وہ وہاں گیا ہے جہاں آپ کو فانسی چڑھایا جانا ہے کہنے لگا کہ میں نے ان کے لئے کام کیا مگر انہوں نے مجھے پہچانا نہیں اس نظم کا آخری شیر ہے Thus I entered, thus I go The people dropped down debt Paid by the moral To me, God is my reward And I am safe and so یعنی یوں میں آیا اور یوں میں جا رہا ہوں بڑے بڑے لوگ بھی تو مر جاتے ہیں کچھ کو دنیا میں ہی انام مل جاتا ہے مگر میرا انام خدا کے پاس ہے اور میں محفوظ ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لئے محفوظ ہو گیا کیونکہ میرا انام اس کے پاس ہے تو یہاں جس کو انام مل گیا تو یہ ٹھیک ہے اور جو محروم ہے وہ اپنا انام لینے کے لئے آگے جا رہا ہے تو اس طرح آپ لوگ safe ہو سکتے ہیں کہیں کمیوہ بیشی ہو گئی تو دعا کرو کہ یا اللہ اس دنیاوی کمی کو میرے دینی مرتبے میں لگا دیں یہ investment ہے اور آگے جا کر آپ کوئی نام مل جائے گا اللہ آپ کو یہاں کی حالت قبول کرنے کی توفیق دے دے آپ مت گھبر آیا کرو اور سب کے لئے دعا کرو رمضان شریف آ رہا ہے رمضان شریف میں ایک عبادت جو ہے کئی عبادتوں کا ثواب دیتی ہے اور ایک توبہ کئی توبہ کا کام کرتی ہے آپ کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دو اور سب کو معاف کر دو سب کے لئے رحم کی دعا کرو اللہ تعالی آپ کو بخش دے اللہ تعالی آپ کو یہ نام مات دے اور آپ میں راضی رہنے کی توفیق پیدا کریں اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنو کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے جہاں دیوار آ کر کھڑی ہو گئی انشاءاللہ تعالی وہاں سے راستہ ملے گا کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو اللہ تعالی آپ کو کامیابی کے ساتھ لکھے خوش رہو آپ اپنا ایوار حاصل کرنے کے لئے جاؤ اور یہ دنیا میں کبھی کمپنسیٹ نہیں ہوا اور دنیا میں کبھی نہیں ملا آپ اس بات کا شکر ادا کرو کہ آپ کا حصہ اللہ کے پاس ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میری بڑی انویسٹمنٹ تھی میں نے دفتر میں بڑا کام کیا ہے اگر آپ کی نیکیوں کا یا آپ کی محنتوں کا یا آپ کے حقوق کا انعام نہیں ملا تو آپ کے غلطیوں کی فوری سزا نہیں ہوئی اگر انعام فوری ہوتا تو سزائیں بھی فوری شروع ہو جاتی ہیں شکر ہے انعام ملا نہ سزا ہوئی سزا کی امکان کو توبہ سے صاف کر دو اور انعام کا انتظار کرو اگر یہ کہیں کہ یا اللہ توبہ تو ہمیں سزا نہیں ہوگی اور انعام بھی ملے گا یا اللہ مہربانی فرماؤں یا اللہ ہم نے اپنا انعام ضرور لینا ہے اللہ تعالیٰ اچھے زمانے نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آپ ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کو مبارکیں ہی دیتے رہیں آمین یا رب العالمین